بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ وقت نماز کا تو نہیں کل آپ کا کوئی ٹیسٹ یا انتہان تو نہیں آپ نے اپنا ہوم بک مکمل کر لیا ہوا ہے آپ کے ذمہ گھر والوں نے کوئی کام تو نہیں لگا رکھا آپ نے کسی کو کوئی وقت تو نہیں دے رکھا اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اس ویڈیو کو بند کیجئے پہلے وہ کام ختم کیجئے اور بعد میں ویڈیو دیکھئے نوول حویلی کا اسرار کا پارٹ فور حاضر خدمت ہے نوول سے صحیح لطف اٹھانے کے لیے پچھلے پارٹس بھی دیکھ لیجئے یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے مجھے رحیم حاروت کہتے ہیں اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کا ہم سے کیا تعلق ہے مطلب آپ یہاں ہمارا کیوں انتظار کر رہے ہیں محمود جلدی سے بولا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں البتہ میرا تعلق شیخ محمد منیر صاحب سے ضرور ہے کیا مطلب خان رحمان چونک کر بولے مطلب یہ کہ میں ان کا وکیل ہوں اوہو تب تو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی لیکن آپ اس طرف کیسے آنکلے شیخ صاحب تو اب یہاں نہیں رہتے ہیں اور یوں بھی یہ حویلی سیل کی جا چکی ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے میں چونکہ شیخ صاحب کا وکیل ہوں ان کی جائدات کا نگران ہوں اس لئے مہینے میں ایک بار ادھر کا چکر ضرور لگاتا ہوں آج میں معمول کے مطابق چکر لگانے آیا تھا سیل لگی دیکھی تو حیران رہ گیا پڑوس کے لوگوں سے معلومات حاصل کی تو آپ لوگوں سے ملنے کے لئے یہی رک گیا تب تو آپ یہاں بہت دیر سے کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے نہیں میں اپنی کار میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا وہ رہی میری کار آپ لوگوں کو آتے دیکھ کر یہاں آ کھڑا ہوا تاکہ آپ کسی اور طرف نہ مڑ جائیں انہوں نے دیکھا حویلی کی دیوار کے سامنے ہی ایک سفید کار کھڑی تھی آپ نے سارے حالات سن ہی لیے ہیں پھر کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں ابھی تک نہیں اس نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں شیخ محمد منیر کہاں ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں البتہ کئی ماہ پہلے ان کا ایک خط ملا تھا اس میں لکھا تھا کہ کچھ حرصے کے لیے دارالحکومت جا رہا ہوں آپ میری حویلی اور زمینوں کی نگرانی کرتے رہیے گا تو ان کی کچھ زمینیں بھی ہیں جی ہاں رحیم حاروت نے جواب دیا آپ کے خیال میں حویلی میں کیا واردات ہوئی ہے بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو ان کے یہاں سے جانے کے بعد ہی ان کا خط ملا تھا اور بہت حیرت ہوئی تھی کہ اچانک انہوں نے دارالحکومت جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا اب معلوم ہوا کہ حویلی کے ایک کمرے میں کوئی واردات ہوئی تھی اور لوگ تو خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ قتل کی واردات ہوئی تھی اللہ اپنا رحم کرے آمین فاروق نے جلدی سے کہا اس کا مطلب ہے آپ بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے میں تو خود آپ سے معلومات حاصل کرنے کے لئے ٹھہر گیا تھا آخر آپ لوگ کون ہیں یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں کیا شیخ محمد منیر کیا ان کے گھر والوں نے آپ کو ادھر بھیجا ہے ایسی کوئی بات نہیں حالات عجیب و غریب ہیں ہم وضاحت نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ شیخ محمد منیر صاحب نے دار الحکومت میں فازل روڈ پر ایک کوٹھی لے رکھی ہے اس کا نمبر تین سو اکیس ہے لیکن وہ اس کوٹھی میں نظر نہیں آئے ان کی بیوی اور بیٹا کسی کو ان کے بارے میں بتانے پر تیار نہیں ہیں یہی الجن ہمیں یہاں تک لائی تھی لیکن یہاں آ کر الجن اور بڑھ گئی آپ لوگ تو میری الجن میں بھی اضافہ کیے دے رہے ہیں وکیل نے فکروندانہ انداز میں کہا کیا کیا جائے مجبوری ہے شاید اسی طرح ہماری الجنے ہلکی بھلکی ہو جائیں فاروق نے بے چارگی سے کہا اور کیا پولیس کسی نتیجے پر پہنچی ہے ابھی تک نہیں کمرے میں موجود خنجر اور دوسری چیزوں پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھائے جائیں گے اس کے بعد شاید کچھ معلوم ہو سکے آپ لوگوں کا اب کیا پروگرام ہے اس نے پوچھا ہمیں پولیس نے شہر سے باہر جانے سے روک دیا ہے لہٰذا ابھی ہمیں یہی رکنا پڑے گا اوہ تب تو آپ میرے ہاں چل کر رہیے جی نہیں شکریہ ہمیں یہاں ایک عدد میزمان مل چکے ہیں فاروق نے مسکرا کر کہا اور ان کا نام کیا ہے شاید میں آپ لوگوں سے ملنے کے لئے پھر آؤں وہ رہا ان کا مکان نام ہے ان کا عرفان نامی بہت بہت شکریہ اب میں چلوں گا اس نے کہا وہ اسے کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھتے رہے یہاں تک کہ کار نظروں سے اوجل ہو گئی اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے خان رحمان نے پریشانی کے علم میں کہا وہی جو پہلے تھا کیا مطلب خان رحمان بولے یعنی حویلی میں داخل ہونے کا یہ حویلی حد درجے پر سرار ہے ہمیں اگر کچھ معلوم ہو سکتا ہے تو اس حویلی میں اسے ہی معلوم ہو سکتا ہے محمود بولا تو پھر بسم اللہ کرو کیونکہ مارے بیچینی کے میرا برا حال ہو رہا ہے ہمارا بھی آپ سے کم برا حال نہیں ہے دوسری طرف یہ بات بھی پریشان کر رہی ہے کہ ہم دن کی روشنی میں ایک سیل شدہ حویلی میں داخل ہو رہے ہیں اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا فاروق بولا وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا بات تو ٹھیک ہے تو پھر چلو لیکن چلیں کیسے کیا مجھے ایک بار پھر پائپ کے ذریعے اوپر پہنچنا ہوگا فاروق نے گھبرا کر کہا ہاں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں پولیس کھڑکیوں کو پھر سے بند کر گئی ہے تب تو مجبوری ہے لو میں چلا خدا حافظ خدا حافظ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب اندر کوئی حملہور نہیں ہو سکتا ہاں یہ اتمنان ضرور ہے فاروق نے کہا اور پائپ کی طرف چلا جلد ہی وہ چھت تک پہنچ گیا وہ کھڑکی کی طرف آ گئے اور اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے اچانک وہ اچھل پڑے انہوں نے چیخ کی ایک ہلکی سی آواز سنی تھی اور یہ چیخ فاروق کے علاوہ کسی کی نہیں تھی ان کی حیرت اور خوف کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے پولیس حویلی کو سیل کر چکی تھی پھر بھلا اندر کوئی کس طرح موجود ہو سکتا تھا لیکن فاروق بھی بلا وجہ تو چیخ نہیں سکتا انکل ہم نے غلط اندازہ لگایا تھا میں پائپ کے ذریعے اوپر جا رہا ہوں اور میں بھی فرزانہ بیتابانہ لہجے میں بولی اچھا جلدی کرو مجھے بھی بہت گبرہت محسوس ہو رہی ہے خان رحمان بولے آپ پائپ کے ذریعے اوپر آنے کی کوشش نہ کیجئے گا ہم جلد جلد کھڑکی کھولنے کی کوشش کریں گے اچھا وہ بولے محمود اور فرزانہ پائپ کی طرف دوڑ پڑے اب انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں رہ گئی تھی کہ انہیں کوئی اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے دونوں آگے پیچھے اوپر چڑھتے چلے گئے محمود میں چھت پر ٹھہروں گی تم نیچے جاؤ تاکہ ہم دونوں ہی چھوٹ نہ کھا جائیں فرزانہ نے چھت پر پہنچ کر کہا ٹھیک ہے محمود بولا اور دبے پاؤں زینہ اترنے لگا سہن میں اسے فاروق بہوش پڑا نظر آیا چاروں طرف بغور دیکھنا پر کوئی نظر نہ آ سکا سہن میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی چھپ سکتا چنانچہ وہ آگے بڑھا اور فاروق پر جھگ گیا فاروق تمہیں کیا ہوا ہے بہوش کس خوشی میں ہو گئے ہو اس نے فاروق کا کندھا پکر کر جھنجور ڈالا لیکن فاروق ٹس سے مس نہ ہوا چاروں کمروں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے دائیں طرف مڑنے والا برامدہ تاریخ پڑا تھا حویلی میں اگر کوئی دشمن تھا تو اس برامدے میں ہو سکتا تھا یا پھر اوپر والی منزل پر اچانک اس نے قدموں کی ہرٹ سنی چونک کر برامدے کی طرف دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہی نکاب پوش اس کے سامنے کھڑا تھا اور ہاتھ میں پسٹول بھی موجود تھی خاموش رہو اس نے آواز نکالے بغیر ہونٹو پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا پھر دبی آواز میں بولا اپنی بہن سے کہو نیچے آجائے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر تم نے یہ الفاظ نہ کہے تو گولی مار دوں گا اس بار میرے ہاتھ میں نکلی پسٹول نہیں ہے اس نے یہ الفاظ اس حد تک آہستہ آواز میں کہے کہ صرف محمود سن سکے لیکن دوسرے ہی لمحے فرزانہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی میں خود ہی آ رہی ہوں بلانے کی ضرورت نہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس بار تمہارے ہاتھ میں نکلی پسٹول نہیں بلکہ اصلی ہے سوال یہ ہے کہ تم چاہتے کیا ہو وہ چونک اٹھا فرزانہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس کے چہرے پر دلکش مسکرات تھی میں یہاں کچھ تلاش کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کچھ کیا اس چیز کا کوئی نام تو ہوگا فرزانہ نے پوچھا ابھی تمہارا ایک ساتھی باہر موجود ہے نا اس نے جیسے فرزانہ کا سوال سنا ہی نہیں ہاں تو پھر محمود نے مو بنایا دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ میں کھڑکی کھول کر اسے بھی اندر بلا لیتا ہوں اس طرح تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے اور میرے مقابلے میں آسانی محسوس کرو گے مشورہ نیک ہے محمود نے مسکرا کر کہا نیک آدمی نیک ہی مشورہ دیا کرتا ہے اس نے کہا محمود اور فرزانہ نے مو دیوار کی طرف کر لیے اب دیوار کی طرف بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے مو دیوار سے لگ جائیں ہاتھ سر سے بلاند کر کے ہتھیلیاں دیوار سے لگا دو جو ہی تم نے ہتھیلیاں دیوار سے ہٹانے کی کوشش کی پسٹول سے دو گولیاں نکلیں گی اور کام تمام ہو جائے گا میرا بھی اور تمہارا بھی وہ بولا اچھا دوست تم اپنی شامت کو آواز دے ہی چکے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی نہیں بلکہ تم لوگوں کی اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہاں کیوں آتے وہ ہنسا دونوں اس کی ہدایت کے مطابق دیوار سے جا لگے اب میں کھڑکی کھولنے جا رہا ہوں مہربانی فرما کر مڑ کر نہ دیکھنا اگر مڑ کر دیکھا تو پھر میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا اچھا محمود نے کہا انہوں نے جاتے قدموں کی آواز سنی محمود نے فورا پلٹ کر دیکھا لیکن وہ تو وہیں کھڑا تھا صرف اس نے قدموں کی آواز پیدا کی تھی بہت چلاک تھا بری بات ہے میں نے تم سے کہا تھا نا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اس نے تو یوں ہی مزاق میں پیچھے دیکھا تھا فرزانہ بولی سنو میری بات یاد رکھو یہ کہتے وقت وہ ان کے نزدیک آ گیا اور بولا میں تم تینوں کو اچھی طرح جانتا ہوں تم انسپیکٹر جمشید کے بچے ہو کیوں ٹھیک ہے نا البتہ تمہارا ساتھی انسپیکٹر جمشید نہیں ہو سکتا خیر تو میں کہہ رہا تھا ان الفاظ کے ساتھی محمود اور فرزانہ دونوں کے سروں پر پسٹول دستے کی طرف سے لگا اور وہ نیچے گرتے چلے گئے اور اب میں تمہارے ساتھی کو نہایت اتمنان سے اندر بلاؤں گا اس نے مسکرا کر کہا اور برامدے کی طرف مڑ گیا جلد ہی وہ کھڑکی تک پہنچ گیا کھڑکی کھولتے ہوئے دیوار کے ایک ساتھ چپکا رہا دوسرے ہی لمحے خان رحمان اندر آگ کودے ہاں بھئی کیا ان کے موز سے کوئی اور لفظ نہ نکل سکا پسٹول کا دستہ پوری طاقت سے ان کے سر پر لگا تھا وہ بھی گرتے چلے گئے اس نے کھڑکی اندر سے بند کی پھر انہیں بازوں سے پکڑ کر گھسیٹا یہاں تک کہ برامدے میں لے آیا اب وہ چاروں پاس پاس لیٹے تھے اب تم لوگ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کروگے میں اتمنان سے اپنا کام کر سکوں گا کاش میرے پاس تم لوگوں کو باندھنے کے لئے کوئی ڈوری بھی ہوتی اس صورت میں مجھے کچھ زیادہ ہی اتمنان ہو جاتا خیر کوئی بات نہیں جو ہی تم میں سے کوئی ہوش میں آتا نظر آیا میں ایک وار اور کر دوں گا اس نے بڑھ بڑھانے کے انداز میں کہا اور اس کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جس میں سیاہ خون پھیلا نظر آیا تھا چابیوں کا ایک گچھا اب اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور پسٹول بائیں ہاتھ میں وہ باری باری چابیاں لگانے لگا لیکن کامیابی نہ ہوئی پھر کچھ سوچ کر ان کی طرح بڑھا اور محمود کی جوبوں کی تلاشی لی ان میں چابیوں کا گچھا موجود تھا اب اس نے اس میں سے باری باری چابیاں لگائیں آخر تالہ کھل گیا بہت خوب چلو تمہارا آنا میرے لئے مفید ثابت ہوا اصل مسئلہ اس کمرے کا کھلنا ہی تھا کتنے دنوں سے کوشش کر رہا تھا میں اب وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور ایک ایک چیز کو ٹھوک بجا کر دیکھنے لگا اس نے دیواروں کو ٹرٹولا علماریوں کی اندرونی حصوں کا جائزہ لیا دیواروں پر لگی تصویروں کے فریموں کے پیچھے حصوں کو دیکھا آتش دان میں بکری راکھ ہٹا کر فرش کا جائزہ لیا اور پھر اس کے موہ حیرت سے کھل گیا راکھ لوہے کے فرش پر پھیلی ہوئی تھی جبکہ کمرے کا فرش لوہے کا نہیں تھا اب اس نے بیتابی کے عالم میں راکھ ہٹائی اور یہ دیکھ کر تو اس کی باچیں کھل گئیں کہ لوہے کے فرش کی ایک طرف ایک کنڈا لگا ہوا تھا جو ہی اس نے کنڈا اوپر اٹھایا لوہے کا فرش نمہ تختہ نیچے گر گیا ساتھ ہی اسے سیڑھیوں کی جھلک دکھائی دی وہ مارا آخر میں کامیاب ہو گیا میری محنت رنگ لے آئی خوشی اور جوش میں وہ ان چاروں کو بھول گیا اور سیڑھیوں اترتا چلا گیا اچانک اس کے نتروں میں ایک تیز گیس گھسی اس سے چکر آ گیا سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ بیٹھتا چلا گیا پولیس ٹیشن کی فون کی گھنٹی بجی انسپیکٹر صاحب نے ریسیور اٹھایا دوسری طرح سے فوراں کہا گیا ہیلو انسپیکٹر صاحب آپ شیخ محمد منیر صاحب کی حویلی کو سیل کر گئے تھے ہاں کیوں کسی نے سیل توڑ دی ہے اس نے چونک کر پوچھا نہیں لیکن میں نے ان تینوں کو پائپ کے ذریعہ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کن تینوں کو وہی تینوں دو لڑکے اور ایک لڑکی جن کے ساتھ ایک مرد بھی ہے لیکن مرد کو میں نے پائپ پر چڑھتے نہیں دیکھا اور آپ کون ہیں اور کہاں سے فون کر رہے ہیں میرا نام شیراز جان ہے دو میل دور سے فون کر رہا ہوں جلدی آئیے ابھی وہ لوگ اندر ہی ہوں گے آپ انہیں رنگے ہاتھوں پکر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ کیا آپ نزدیک ہی رہتے ہیں جی ہاں حویلی کے سامنے والا میرا مکان ہے اسی لیے تو میں نے انہیں اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا دراصل میرے کمرے کی کھڑکی حویلی کے پائپ کی طرف کھلتی ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا ہے وہ چاروں تو پہلے ہی میری نظروں میں کھٹک رہے تھے آپ کھڑکی پر جمع رہیے میں آ رہا ہوں جی بہت بہتر شیراز جان نے کہا ایک گھنٹے بعد پولیس کی گاڑیاں رکنے کی آواز آئی وہ جلدی سے باہر نکلا پولیس انسپیکٹر نے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا تو وہ لوگ ابھی اندر ہی ہیں جی ہاں بلکل امید تو یہی ہے تو آپ کو پوری طرح یقین نہیں ہے پوری طرح یقین کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میں فون کرنے دو میل دور موٹسائیکل پر گیا تھا شیراز جان نے مو بنا کر کہا تب تو ہو سکتا ہے وہ کوئی کھڑکی کھول کر نکل گئے ہوں اس صورت میں کھڑکی کھلی ملے گی اور یہ آپ کا کام ہوگا کہ انہیں گرفتار کریں میرا فرض آپ کو اطلاع دینا تھا ہاں بہت بہت شکریہ چلو بھئی پہلے کھڑکیوں کا جائزہ لو اگر سب کھڑکیاں بند ملیں تو پھر ہم سیل توڑ کر اندر داخل ہوں گے اس نے کانسٹیبل کو حکم دیا جلد ہی کانسٹیبلوں نے اسے رپورٹ دی کہ تمام کھڑکیاں بند ہیں اس کا مطلب ہے وہ چور ابھی اندر ہی ہیں مسٹر شیراز جان آپ باہر ٹھہرے کہیں انہیں گرفتار کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی چورٹ ووٹ نہ لگ جائے جی بہتر اس نے کہا اور وہ ہویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے سیل توڑ دی گئی تالہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے انسپیکٹر نے اپنے ماتہتوں کے ساتھ مل کر پوری ہویلی کا جائزہ لیا سب کمروں کو کھلوا کر دیکھا لیکن ان تینوں کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا واردات والے کمرے کی طرف آتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے تالہ کھلا ہوا تھا اور دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے لیکن اندر کوئی نہیں تھا حیرت ہے وہ کہاں چلے گئے اس کمرے کا تالہ کھلا ہونے کا مطلب ہے شراز جان کا بیان غلط نہیں ہے کھڑکیاں سب اندر سے بند ملی ہیں تو کیا وہ پائپ کے ذریعے باہر نکل گئے ہیں اس صورت میں شراز جان نے انہیں پائپ سے اترتے کیوں نہیں دیکھا اس نے بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا ایک بار پھر پوری ہویلی کا جائزہ لیا اور آخر اپنے ماتہتوں کے ساتھ باہر نکل آیا اس کی نظریں شراز جان پر جم کر رہ گئیں شراز جان گھبرا گیا خیر تو ہے جناب آپ مجھے اس طرح کیوں گھو رہے ہیں وہ لوگ اندر کہیں بھی نہیں ہیں اسپیکٹر نے سرد آواز میں کہا تب وہ لوگ باہر نکل گئے ہوں گے ہاں کم از کم آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے لیکن شاید آپ انہیں باہر نکلتے نہیں دیکھ سکے وہ پائپ کے ذریعے ہی باہر نکلے ہیں اوہ اس کے مو سے نکلا وہ ضرور خطرناک مجرم ہیں شکریہ جناب شراز جان نے کام کر کہا انسپیکٹر نے اس کے لمبے قد اور پتے دبلے جسم پر ایک نظر ڈالی اور جیپ میں بیٹھ گیا وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب جیپ نظروں سے اوجل ہو گئی تو بولا حیرت ہے وہ لوگ باہر کس طرح نکل گئے پھر وہ اپنے مکان میں داخل ہوا اور اسی کمرے میں آ گیا جس میں وہ پائپ کو دیکھتا رہا تھا بے خیالی میں اس نے پھر پائپ کی طرف دیکھا اور اچھل ہی پڑا ایک اور شخص پائپ پر چڑھ رہا تھا اس کے سر پر ہیٹ تھا اور ہیٹ نے اس کے سر کو نیچے تک چھپا رکھا تھا وہ دھک سے رہ گیا نہیں اب میں پولیس انسپیکٹر کو فون نہیں کروں گا وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گا سب سے پہلے فاروق کو ہوش آیا وہ بکھلا کر اٹھ پیٹھا پہلے تو خود کو ٹوٹولتا رہا پھر ان تینوں پر نظریں پڑی بس پھر کیا تھا بے تہاشا انہیں جھنجھوڑنے لگا آخر جلد ہی وہ ہوش میں آگئے وہ وہ کہاں ہے محمود ہکلایا پتہ نہیں بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کر لیا کرتا ہوں میں نہ جانے کیا چکر ہے وہ کیا کرتا پھر رہا ہے محمود بڑھ بڑھایا آؤ اسے تلاش کریں شاید وہ ہویلی میں ہی کہیں موجود ہوگا فرزانہ بولی چاروں اٹھے پہلے تو اس کمرے کا جائزہ لیا اور آتش دان پر نظر پڑتے ہی چونک کر رہ گئے جوش کی حالت میں نکاب پوش کو دروازہ بند کرنے کا خیال نہیں رہا تھا اف خدا حویلی کے نیچے تو تہخانہ ہے فرزانہ نے ایک تھر تھر کامتی آواز میں کہا ہوں اب ہم نہیں رکھ سکتے ہمیں بھی نیچے جانا ہوگا محمود بیتاب ہو کر بولا تو پھر آؤ بسم اللہ کرو چاروں نیچے اترے محمود نے دروازہ بند کر دیا آسکتا تھا تاج کی روشنی نیچے ڈالی اس وقت تہخانے میں روشنی ہو گئی اور نکاب پوش کی آواز سنائی دی بہت خوب تو تم بھی آ پہنچیں خیر کوئی بات نہیں ہاتھ اوپر اٹھا دو تم ہمیں اوپر ہی چھوڑ آئے تھے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس مہم میں تمہارا ساتھ دیں بس یہی سوچ کر چلے آئے فاروق نے کہا تم نے اچھا کیا مجھ سے غلطی ہوئی میں تہخانے کا دروازہ کھولتے ہی نیچے اتا گیا اندر کی بند ہوا نے مجھے بہوش کر دیا نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا ورنہ اس وقت پسٹول تمہارے ہاتھ میں ہوتا اور میں تمہارے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوتا چلو اچھا ہی ہوا پسٹول ہمارے ہاتھ نہیں آیا ہم تو پہلے ہی ان پسٹولوں کے ہاتھ میں آنے سے گھبرا جاتے ہیں فاروق نے خوش ہو کر کہا اب اگر تم لوگ ہاتھ اوپر اٹھائے رہو تو میں اپنا کام شروع کر سکوں گا ہاں ضرور کیوں نہیں انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے وہ پسٹول ان کی طرف تانے ہوئے تہخانے کے درمیانی حصے کی طرف بڑھنے لگا اس جگہ لکڑی کی ایک بہت بڑی اور پرانی پیٹی رکھی تھی اور پیٹی کے ساتھ ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی تہخانے کا فرش کچھا تھا اور کچھے فرش پر قبر انہیں خوف زدہ کیے دے رہی تھی قبر پر ان کی نظر پہلی بار پڑی تھی کیونکہ نیچے اترتے ہی انہیں نکاب پوش کی طرف متوجہ ہونا بڑا تھا اف خدایا یہ قبر کس کی ہے فرزانہ نے کہا شیخ محمد منیر کی اسی لئے تو وہ کہیں بھی موجود نہیں ہیں فاروق نے کہا تو کمرے کے فرش پر ان کا خون پھیلا ہوا تھا محمود نے کہا ہاں اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے خان رحمان بولے انہیں نے نکاب پوش کی طرف دیکھا نکاب پوش قبر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا وہ پیٹی کی طرف متوجہ تھا ایک حادثے اسے کھولنے میں مصروف تھا لیکن پیٹی پر کیلے مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی کیا ہم پیٹی کھولنے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم چاروں اس کا ڈھکنا کھول ڈالو اس نے جلدی سے کہا اور اس قبر کے بالے میں کیا خیال ہے محمود بولا قبر بھی کہیں کھودا کرتے ہیں اس نے مو بنایا تو تمہیں معلوم ہے یہ قبر کس کی ہے فرزانہ نے اس کی طرف بغور دیکھ کر کہا ہاں معلوم ہے اب پیٹی کھولو وقت ضائع مت کرو جی بہت بہتر چاروں آگے بڑھے ہاتھوں کی مدد سے ڈھکن اکھارنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے ایسے میں تیخ آنے کے ایک کونے میں ایک کسی پڑی ہوئی نظر آئی محمود اس کی طرف جھپٹا اور اسے اٹھا لیا اب وہ اس کسی کے پھل کا ایک سرہ پیٹی کے ڈھکنے کے نیچے پھنسا کر زور لگانے لگے اس طرح پیٹی کے چند کیل اکھڑ گئے پیٹی کھل رہی ہے فاروق نے پرجوش رہجے میں کہا ایک بار اور زور لگاؤ نکاب پوش بولا انہوں نے زور لگایا کچھ کیل اور اکھڑ گئے یہ دیکھ کر نکاب پوش نے جلدی سے کہا بس رہنے دو پیچھے ہٹ جاؤ جی کیا کہا رہنے دیں پیچھے ہٹ جائیں فاروق نے چونک کر کہا ہاں باقی کام میں خود کرلوں گا لیکن ہم ہی کیوں نہ اسے پوری طرح کھول دیں ہرگز نہیں پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا آپ بھی عجیب ہیں بات بات پر گولی مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ آئے پسٹول بدستور اس کے ہاتھ میں تھا اس کسی کو بھی اٹھا لو اور اس قبر کے ساتھ ایک دوسری قبر کھوٹ ڈالو اس نے سرد آواز میں کہا لیکن کس کے لیے اپنے لیے اس نے ہس کر کہا اپنے لیے بھلا کوئی اپنی قبر خود کیوں کھوڑے گا آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا جناب فاروق نے جل بھن کر کہا ہاں بعض اوقات آدمی کو اپنی قبر خود ہی کھوڑنا پڑتی ہے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ بلا ضرورت دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا پھرتا ہے لیکن ہم نے اس معاملے میں بلا ضرورت ٹانگ نہیں اڑائی ہم نے اپنے کلاس فیلو کو روتے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے محمود نے کہا اب اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھ لینا کیسے یہاں تو کوئی آئینہ بھی نہیں ہے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ لینا اس نے ہنس کر کہا خیر اب تمہارا پروگرام کیا ہے بتا تو چکا ہوں اس قبر کے ساتھ ایک دوسری قبر خود دو تمہیں اس میں دفن کر کے اتمنان کا سانس لوں گا اور اس کے بعد کیا کرو گے اس کے بعد اس پیٹی کو اپنے قبضے میں لے لوں گا لیکن اس میں ہے کیا یہ بات تم لوگوں کے جاننے کی نہیں چلو جلدی سے قبر خود دو یہ کہہ کر وہ خود پیٹی کی طرف بڑھا اور ڈھکنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تم نے خدائی شروع نہیں کی خیر تمہاری مرضی میں اس طرح تم لوگوں کی لاشوں کو چھوڑ جاؤں گا میرا کیا نقصان ہے لو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کا لہجہ کرخت ہو گیا محمود ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی قبر خود خودنے کی بھئی اس میں حرج ہی کیا ہے آؤ باری باری خودیں محمود نے کہا اور کسی اٹھا لیا اور قبر سے چند گز دور خودائی کرنا شروع کر دی ویسے جناب یہ ہماری زندگی میں پہلا اتفاق ہے کہ ایک قبر خود رہے ہیں ہم نے ایسا کام پہلے کبھی نہیں کیا چلو اچھا ہے تجربہ ہو جائے گا تمہیں انہیں اس پر بے تہاشا غصہ آنے لگا تاہم بے بس تھے ابھی تک اس نے انہیں کوئی موقع نہیں دیا تھا کہ وہ جھپٹ پڑتے اور پسٹول اس کے ہاتھ سے چھین لیتے قبر خودتی چلی گئی یہاں تک کہ گھڑا کافی گہرا ہو گیا آ کر دیکھ لیجئے جناب آپ کتنی گہری قبر پسند کریں گے محمود نے جل بھن کر کہا میں نہیں تم اپنی پسند کی بات کرو تم چاروں کو ایک ہی قبر میں سونا ہوگا لہٰذا مناسب گہرائی ہونی چاہیے میرا خیال ہے ہم چاروں کے لیے یہ کافی گہرائی ہے آپ دیکھ لیں فاروق بولا اچھا اس نے کہا اور نزدیک آ گیا تاہم پوری طرح چوکس نظر آ رہا تھا ارے یہ قبر میں کیا چمک رہا ہے فرزانہ نے کامتی آواز میں کہا کہاں اس نے چونک کر کہا اور ایک دم قبر پر جھگ گیا یہی وہ موقع تھا جس کا انہیں انتظار تھا خان رحمان کا ایک تھپ پوری قوت سے اس کی کمر پر لگا وہ سیدھا قبر میں جا گرا اس کے ساتھ ہی محمود نے کسی سے مٹی اندر پھینکی بہت سی مٹی اس کے آنکھوں میں گری پسٹول پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا وہ بہت تیزی سے پسٹول کی تلاش میں ہاتھ چلا رہا تھا یہ یوں نہیں مانے گا محمود اس پر مٹی گرانے کا عمل جاری رکھو خان رحمان چلائے اور وہ تینوں کسی اور ہاتھوں کی مدد سے جلدی جلدی مٹی اندر گرانے لگے کیا بالکل ہی زندہ دفن کرنے کا ارادہ ہے اوپر سے آنے والی آواز نے انہیں چونکا دیا بکھلا کر زینے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک اور نکاب پوش کھڑا نظر آیا یا اللہ رحم دوسرے نکاب پوش صاحب آدھم کے ہیں فاروق نے مو بنایا دوسرے نکاب پوش کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پسٹول چمک رہا تھا چند لمحے تک وہ سکتے کے عالم میں کھڑے رہے اس دوران پہلا نکاب پوش کبر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن مسلسل برسنے والی مٹی نے اسے پسٹول تلاش کرنے کی محلت نہیں دی تھی اور اب پسٹول کبر میں ہی کہیں موجود تھی وہ آنکھیں بھی کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دوسرے نکاب پوش کو دیکھ رہا تھا تم کون ہو دوست ویسے تم این وقت پر پہنچے اگر چند منٹ اور نہ آتے تو انہوں نے تو مجھے زندہ دفن کر ہی ڈالا تھا اس نے تھر تھر کامتی آواز میں کہا اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں تھی تم بھی تو ہمارے ساتھ یہی سلوک کرنے والے تھے فاروق جل بھن کر بولا ہم تم نے بتایا نہیں دوست تم کون ہو اور کس طرح یہاں تک پہنچ گئے مجھے اپنا دوست تھی سمجھو جب سے تم اس حویلی کے پیچھے پڑے ہو میں مسلسل تمہاری نگرانی کرتا رہا ہوں دراصل حیرت مجھے یہ تھی کہ تم چاہتے کیا ہو اب معلوم ہوا تم یہ پیٹی حاصل کرنا چاہتے تھے کیوں ٹھیک ہے نا ہاں بالکل اس نے خوش ہو کر کہا پھر اب تم کیا سوچ رہے ہو دوسرے نکاب پوشٹ نے کہا کس بارے میں اس پیٹی کے بارے میں اور کیا دوسرا ہنسا یہ پیٹی میری ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا لیکن اب تو تم مجھے حصے دار بنانے پر مجبور ہو اگر تم مجھے برابر کا حصے دار بنا لو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں سمجھا نہیں پہلے تو تم اپنا بتاؤ اس پیٹی میں ہے کیا نہیں پہلے تم بتاؤ تم کون ہو کہہ چکا ہوں تمہارا دوست ہوں ویسے میرا واسطہ جرائم پیشہ لوگوں سے رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ تم میری نظروں سے بچ نہیں سکے اب اگر پیٹی کا نصف حصہ مجھے دینے پر امادہ ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا مثلا یہ کہ ان چاروں کو اس قبر میں دفن کر دوں گا پھر پیٹی کا نصف حصہ لے جانے میں تمہاری مدد کروں گا میری مدد کے بغیر نہ تو تم ان چاروں پر قابو پا سکو گے اور نہ ہی پیٹی پر قبضہ کر سکو گے اور اگر نصف حصہ دینے سے انکار کر دوں اس نے کہا اس صورت میں تم سب کو ختم کر دوں گا اور پیٹی پر خود قبضہ کر لوں گا وہ بولا سوال یہ ہے کہ تم ایسا ہی کیوں نہیں کر لیتے اسے نصف حصہ دینے کی کیوں ضرورت محسوس کر رہے ہو فرزانہ نے جل بھن کر کہا اس کی بہت اہم وجہ ہے